جس طرح سے ہر چیز سے کچھ آداب ہی کسی طرح فقر کے بھی کچھ آداب ہی اور سب سے زیادہ جو زور دیا فقر میں دو چیزوں پر زور آیا ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے سوال نہ کرے اور دوسرا جو بہت بڑی وارننگ ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ جب وہ تنگدستی کا اور اسرت کا شکار ہو جائے تو دل میں اس چیز کے غم کو جگہ نہ دے کہ میں فاقہ کش ہو گیا اور اس حوالے سے اللہ کے لیے کسی قسم کا گلہ اور شکوا دل میں نہ آنے دے کیونکہ اگر ایسی کیفکیت آدمی پہ تاری ہو جائے اسے تنگدستی اور اسرت اس درجے کو ستائے کہ دل میں اللہ کے لیے کوئی گلہ شکوا آنے لگے کہ رب نے کس حال میں کر دیا تو پھر سمجھ لے کہ یہ غربت اور اسرت گردش آیام نہیں بلکہ فقر کے دوران کہیں ایک بڑی غلطی ہوئی یہ چک اور پروردگار نے اسے اٹھالی میں ڈال دیا ہے کندن بنانے کی یہ سوال کرنے کا بھی یہ ہے کہ سوال سے منع کیا کے دس سے سوال نہ پاہایا ہے لیکن ایک جگہ جا کے اجازت دے دی اور اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو سوال کی اجازت جو کنڈیشنل ہو گئی وہ فقیر کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں کلیر کیا اب آباد میں رب کالہ ہے فقیر کو سوال کرنے کی ایک ہی صورت میں اجازت ہے کہ اگر وہ ایالدار ہیں فیملی ایس کی اور وہ اگر فاقوں میں مختلع ہیں تو انہیں فاقوں سے نکالنے کے لیے دست سوال دراز کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے بھی پھر پروٹوکولز ہیں باقیتاں جا کے فقیر کسی شخص سے یہ نہ کہے کہ میں تنگ دست ہو گیا ہوں مجھ پہ غربت ہے مجھ پہ فاقہ ہو گیا تو کچھ تھوڑی سی میری مدد ہے یہ نہ کہے بھی اگر اس طرح سے بات کرے گا تو پھر وہ غیر اللہ کے سامنے دست سے سوال دراز کرتا ہے ہاں اگر یہ کہہ دے جو سے ہم کہتے ہیں نہیں افرمیٹیو ٹون میں کہ تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو یہ درست ہے یا اگر یہ کہہ دے کہ اللہ نے تمہیں جس مال پر نگے بان مقرر کیا ہے تمہیں وہ مال دے گئی تو تم اس مال میں کوئی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے گا تو یہ سوال سے ہٹ گئی بات افرمیٹیو بات آگی یہاں اجازت ہے پھر اس کے فردر پروٹکولز ہیں کہ اگر اس طرح بھی آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر دو کنڈیشنز کے ساتھ ہوگا فرض کر لیجئے آپ کو سو روپے کی ضرورت ہے اور آپ کی جیب میں آپ کے گھر میں ایک روپیا موجود ہے تو آپ باقی نائنٹ نائن روپیز کیلئے سوال نہیں کر سکتے آپ کو پہلے وہ روپیا جو گھر میں پڑا ہے وہ بھی خرچ کر دیں تو جب زیرو ہو جائے گا بیلنس تو پھر آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں دوسرا اس کا پروٹکول یہ ہے کہ اگر سو روپے کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ ایک سو ایک نہیں مانگ سکتے ہیں پورا سو ہی لیجئے اگر کوئی ایک سو ایک دے بھی تو ایک روپیا اس کو لوٹا دیتے ہیں یہ اس کا اور اس سوال کی بنیادی شرط پھر وہیں رہ جاتے ہیں آپ اپنی ذات کیلئے نہیں ذات پر تو وہی کنڈیشنز لاغو ہوتی ہیں کہ اگر آپ فقیر ہیں تو پھر آپ اگر بھوکے پیٹ ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھرے بھرے پیٹ ظاہر کرنا پڑے گا فاکہ کشی میں آپ کو پوز کرنا پڑے گا کہ ماشاءاللہ پیٹ بھرا ہے اللہ کا شکریہ اور اگر بربت ہے تو اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنا ہوگا اگر آپ غمگین ہیں تو اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنا اور مصیبت زدہ ہیں تو آپ کو اپنے آپ ظاہر کرنا ہے کہ جیسے زمانے میں مجھے کوئی بھی نہیں انسان فقیر کے اپنی ذات پر تو وہی کنڈیشنز ہوگا یہ ریلیکسیشن صرف اس صورت میں ہے اگر آدمی ایال دار ایک ایک طرف تو یہ کنڈیشنز ہیں اور دوسری طرف کنڈیشنز یہ ہیں کہ جو آپ کے اردگرد لوگ موجود ہیں ان پر نظر رکھئے کہ کوئی ان میں اسے مشکل میں مقتلع نہ ہوا ہوا ہو کہ ایسا ہے تو جہاں تک مدد کر سکتے ہیں آپ اس کو مدد کر ڈالی ہے از خود بغیر یہ انتظار کیے کہ وہ مدد کیجئے سوال کرے آپ سے اور اگر کسی کو قرض دے دیں تو حد تلوسہ کوشش کیجئے کہ اس کو تقاضہ نہ کریں لوٹا سکتا ہے تو لوٹا دیں نہیں لوٹا سکتا ہے جا کے تقاضہ نہ کیجئے کہ جا وہ قرض واپس کریں تو یہ شرائط ہے اب وہ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو خیر سب ہی بھلے لوگ ہیں میں اپنی بات کروں گا مجھ سے ابھی آپ اگر یہ پوچھیں گے کہ سب کیسے حال ہیں تو ایسی روتیوی آواز میں کہوں اللہ کا شکر ہے جی تو ان بیٹوین ڈی لائنز صاف پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئے کا ہے کا شکر دیا ہی کیا اللہ نے جس کا شکر اضا کروں بس اللہ کا شکر ہے جی تو وہ دس شپوں سے بڑھ کر ایک شکر ہوتا ہے مجال ہے کہ جذبے کے ساتھ شاہ صاحب کہہ دیں گے اللہ کا باعث برورتگار کا شکر ہے تو تعالی کی بندگی صرف یہی تو نہیں کہ نماز پہلی روزہ رکھیں وہ تو اس کا حق ہے اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے اس لیے کی نانی چاہیے کہ وہ لائق عبادت ہے اس لیے نہیں کہ وہ میرے اوپر فرض ہے وہ اس کا حق ہے جو اسے مہتنا چاہیے بندگی تو یہ ہے کتے سے ہم بہت نفرت کرتے ہیں نجی سے جس گھر میں رکھیں اس وہاں فرشتے نہیں آتے لیکن میں تمام تر کوششوں کے باوجود کتے کے مقام تک بھی نہیں پہنچا اس سے کہیں قریب بھی نہیں پہنچا آپ کتے کو صرف ایک بار روٹی ڈال دیجئے پانی دے دیجئے آپ پہ کبھی وہ بھونکے گا نہیں تو بابا تم ہلاتا رہے گا آپ کو دیکھتے ہیں میں اپنے رب سے روز صبح سے شام تک ہزار ہاں نیمتیں لیتا ہوں صبح سے شام تک وہ ہزار ہاں میرے کام کرتا ہے بغیر کسی استحقاق کے میرا اس پر حق نہیں بنتا میں کوالیفائی نہیں کرتا توان کی لیکن وہ اپنی رحمت رحمت کے سطح کے اپنی ربوبیت کے سطح کے مجھے پالتا ہے اور ہر ہر طریقے سے پال دیتا ہے لیکن آپ مجھ سے جس وقت پوچھیں گے کیا حال ہے شاہ صاحب ٹھیک ہوں جی بس اللہ کا شکریہ رو تو ہی آواز میں پتے کی ایک صفت کے کہیں قریب نہیں جا سکتے پتے کی دوسری صفت پیدا نہیں کر سکتا مالک کا انتہائی وفادار اسے کھانا نہ دیجئے آپ کا گھر نہیں چھوڑ کے جائے اس کو باند دیجئے کھانا نہ دیں سٹک سے ماریے کچھ کی یہ گھر نہیں آپ کا چھوڑ کے جائے آپ کو نہیں چھوڑے گا مر جائے گا نہیں چھوڑے گا میں کہوں گا یہی کہ وہ میرا رب ہے جو اوپر بیٹھا لیکن ابھی پتہ چل جائے کہ عالم صاحب کے تعویز سے بگڑے کام سمر جاتے ہیں دیکھیں جا کے میں بیٹھا رہوں گا سارا دن انتظار کروں گا شام کھو ان کے جلی کٹی بھی ان کی برداشت کروں گا ان کے ڈنڈے بھی برداشت کروں گا تعویز لیاوں گا کہ میرا کام بھول جاؤں گا کہ میرا رب اوپر بیٹھا تو ایسی چیز جس سے ہم اتنی نفرت کرتے ہیں تو کم اس کا میں تو اس کی صفات نہیں پیدا کر سکتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اس اینگل سے کتے میں مجھ سے زیادہ اچھی خصوصیات بندگی جو ہے بہت دور ہے بندگی تو جا کے رسالت کے ساتھ ملا دی اب گواہی دیتے ہیں عبدہو و رسول کہیے نہیں بندگی تو بہت دور ہے اچھے اور برے وقت انسان پہ آتے رہتے ہیں کل جب کسی پر اچھا وقت تھا تو کبھی پریشان ہو کہ کسی آمل کے پاس یا کسی پیر صاحب کے پاس نہیں کیا یہ کہنے انسان کہ دیکھیں کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کیا کہ بڑے اچھے دن آگئے ہیں میرے پاس کوئی تعویز دے دیجئے کہ اچھے دن ختم ہو جائے وہ تو انسان بڑے ہس کھیل کے گزارتا ہے اور اس میں کسی کو شیئر نہیں کرنے دیتا ہے تو جب وہ ایام گردش کرتے کرتے ہیں وہاں آتے ہیں جہاں لین پیچ شروع ہو جاتا ہے تو پھر پریشانی کسی بات تھی حق تو یہ ہے کہ اس برے وقت کو بھی اسی طرح ہستے کھیلتے گزارتے ہیں اور یہ شکوا اور شکایت رب کی بندگی کے آداب کے خلاف ہے میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بندگی کے آداب میں صرف یہ ہی نہیں کہ زبان سے ہی شکر آداب کرنی جائے جاتا ہے بلکہ انسان کے ہلیے اور اس کے چہرے کے اثرات سے اگر یاسیت ٹپکنے لگے تو میں تو اس کو بھی شکوہ ہی میں گنتا ہوں برے وقت میں بھی ایسی بشاشت ہونی چاہیے چہرے پر کہ دیکھنے والا کبھی یہ گیسی نہ کرسکے کہ آپ برے حالات سے بھی کریں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسی رحمت کرتے ہیں اور کس طرح سے برا وقت اپنے وقت سے پہلے ہی ختم ہویا تھا پہلے نشست میں سورہ نمل کا قصہ وہ مجھے اس لیے سورہ نمل کا قصہ یاد آیا تھا یہ اکثر بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب اس میں آزم بتا دیتے ہیں اس میں آزم کیا ہے تو وہ لوگوں کی پیروسٹی سے فائدہ اٹھایا اس کمزوری سے کہ لوگ اس میں آزم معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بگڑے کام سمجھ جائیں تو دو چار لوگوں نے مجھ سے آ کے کنفرمیشن چاہی کہ فلان جو اسٹرولوجسٹ ہیں انہوں نے میرا اس میں آزم نکال کے مجھے دیا ہے وہ یہ بتایا یہ اس میں آزم ہے تم یہ پڑھ گیا کرو تمہارے کام سمجھ جائیں گے وہ تھوڑی سمرد یہ حیرت کی باعث بات کیا ہے اس میں آزم بتا کیسے دیا کسی میں اور کسی آسٹرولوجسٹ کے علم میں کیسے آ گیا کہ اس میں آزم یہ ہے جیسے میں نے کسی پہلی نشی اس میں ذکر کیا تھا کہ اس میں آزم قرآن پاک میں بھی صرف تین صورتوں میں ہیں اور ان تینوں صورتوں کے اندر وہ اس میں آزم جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی الفاظ میں لپیٹا ہوا ہے وہ سنگل ورڈ آپ کو وہاں نہیں ملے گا نہ کوئی ولی بتایا آپ کیونکہ اس کے بتانے کی اجازتی نہیں ہے تو اس پر میں حیران ہوا کہ یہ کون آسٹرولوجسٹ ہیں جنہیں بتا جیا تو پتا ہی یہ چلا کہ وہ ان سے کہا کہ کیا ہے اس میں آزم کیا بتایا کہ آپ کو ایک پتا ہوا انہیں نے بتایا تو اس کو ذرا سا اس پر غور کیا تو پتا چلا کہ اس کو انہوں نے اعداد کے ذریعے سے نکالا ہوا ہے اس سے ایک اور صاحب نے پوچھا تو تین چار لوگ نے جب مجھ سے پوچھا تو اس میں آزم کو ورک آؤٹ کرنے کا مہسٹ ایک ہی نظر آیا تو اس سے پتا چل گیا کہ کر کیسے نہیں ہے وہ ایک بڑا سیدھا سا سادھا سا علم الاعداد کا پرنسپل لگا رہے ہیں جس کو انہوں نے لوگوں کی تمزوری کا فائدہ اٹھایا پیسے بسے لے لیے کہ اس میں آزم بتا رہے ہیں تو وہاں آپ کا نام لیا اور آپ کی تاریخ پردائش ان کی آعداد نکال لیے ان کو ٹوٹل کر لیا تو رب تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے دو ایسے نام لے لیے ان کا ٹوٹل اس کے برابر ہو جائے تو قیدیہ کے ساتھ یہ اس میں آدم ہے یہ قیدیہ ہے ایسا نہیں ہے پھر بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہ انہوں نے کہا جنات سے کہ تم میں سے کون کتن جلدی ملکہ کا تخت لاسکتا ہے تو دو جنات میں جواب دی آج اس میں آئیں گے بہت سے تو اس پر ایک مرد بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا صاحب میں پلک چپک لیں گے پہلے لاسکتا ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اسم آزم کے ان کا نام فید برخی آسم تھی برخ سے تھی تو وہ اسم آزم کے عامل تھے ابھی یہ پچھلے ہفتے جسی صاحب سے بات ہی تو وہاں سے وہ مجھے سرہ این امل کہو تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آدمی اسم آزم کا عامل تھا تو وہ تخت کو پلک جھپکتے ہی وہ لیا ہے تو دراصل وہ یا حیو یا قیوم کا عامل تھا یہ اس کے وہ عامل تھے یا حیو یا قیوم کسی بھی اسم مبارک تو آپ پڑھئے اور اس کا جو بڑا دور ہے وہ اگر مکمل کر لیں تو اس سے انسان ایسی کیفیات پیدا ہو جاتے ہیں تو جو میں لفظ عامل استعمال کر رہا ہوں کہ وہ یا حیو یا قیوم کے عامل تھے اس مراد میری یہی ہے کہ اس کے دور کبیر کو انہوں نے مکمل کیا ہوا تھا ایک صاحب تھے جو کسی علی اللہ کے پاس جا کے بیٹھ کے سیشہ گرمی کیے ہوئے تھے پٹیس تیس سال ہو گیا ہے ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے مرشد نے کہا کہ تمہاری تربیہ تم مکمل ہو گئی تمہیں اب میں علم پتا کرنا چاہتا ہوں اب اس کے لئے شرط یہ ہے کہ شہر سے باہر جو جنگل ہے اس میں جا کے چالیس روز تک ہی بات کریں اور ان چالیس دنوں میں تم نے سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پہنی ہے تو تعداد میں جاندور کی ڈسکلوز نہیں کر رہا کیونکہ میرے کہنے کے باغذر آپ لوگ اس میں پڑھنے کی کوئی شروع ہو جائے گا اور پھر کئی لوگ ان کو وہ سوٹ نہیں کرے گی مصیبت جانے گا یوں میں تعداد چھپا رہا ہوں آپ سے ان چالیس دنوں میں آپ نے یہ تعداد مکمل کرنا ہے جنگل میں اس لئے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں کوئی ڈسکرب کرنے والا نہیں ہوگا دنیاوی کاموں کی طرف تمہارا ذہن نہیں جائے گا اور تم یکسوئی کے ساتھ استعداد کو چالیس دن میں مکمل کر لوگ تو چالیس دن جب پورے ہو جائیں تو تمہیں شہر کے طرف لوگ آنا جب تم جنگل سے باہر نکل رہے ہوگے تو تمہیں ایک مرد خدا ملے گا اور وہ تم سے یہ پوچھے گا کہ بولو کیا مانگتے ہیں تو تم اس سے کہنا کہ مجھے علم دے لیں تو اگر وہ تم سے حجت کرے تو پھر بھی تمہیں سرار اسی بات پر کرنا کہ مجھے علم دے لیں تو وہ تمہیں علم عطا کر دے گا وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا تو اس کے بعد تم مقام اپنے مقام کو پہن جاؤ گے مجھت کے حکم کے مطابق وہ صاحب قریبی جنگل میں چلے گئے عبادت کرنا شروع کر دی جو ساتھ سامان لے گئے تھے وہ بھی آہستہ سے ختم ہونے گئے آخری دنوں میں یہ حالت ہو گئی نہ پینے کو پانی نہ کھانے کو روٹی بڑے لاغر ہو گئے لیکن اپنی عبادت جاری رکھی حتیٰ کہ چالیس دن کمل ہو گئے اور وہ تازہ مکمل کر لی چالیس دن تو حسب حکم جنگل سے شہر کی طرف واپس چلے اور وہ ہی ہوا جیسے مرشد نے کہا تھا کہ جنگل چھوڑتے وقت تمہیں مرد خضا ملے گا تو ایک صاحب آ گئے میں کہا کہ میں رب کا فرشتہ ہوں اور رب تمہاری عبادت سے راضی ہو گیا اور اب یہ بتاؤ کہ تم کیا مانگتے ہیں جو مانگو گے مل جائے گا اب ان کے حالت پتلی تھی بھو پیاس سے بڑی بڑی حالت تو ایک بار تو جی چاہا کہ اس سے کہوں کہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو مرشد کا حکم یاد آیا کہا کہ مجھے علم دے دو تو فرشتہ نے کہا کہ تم پاگل ہوئے کیا علم سے تمہیں کیا حاصل ہوگا علم کو چاٹو گے تم رہنے کو تمہارے پاس مکان نہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے حالت دیکھو تمہاری کیا ہے تو کوئی اور چیز مانگ لو جس سے تمہاری زندگی بہتر ہو جائے کوالیٹی آف لائف امپروو کر جائے تو اس نے کہا کہ جی تو میرا بھی بہت چاہتا ہے لیکن مرشد کا حکم ہے تو میں مرشد کے حکم سے سرطا بھی نہیں کر سکتا تو مجھے علم ہی دے دو اس نے پھر سمجھایا کہ میں تو دے دوں گا مجھے کیا ہے لیکن علم سے تمہیں ملے گا کیا فاقوں سے مار رہا ہوں کوئی کام کی چیز لے لے اس نے کہا نہیں مجھے علم دے دو مرنا چاہتا ہے مر جاؤ مجھے کیا جس کا احساس وزن کی صورت میں آتا کہ شاید میں وزن ہو جائے وہ علم کا زور ہوتا جس سے وہ طاقت محسوس ہوتی ہے اب یہ لڑکھڑاتے ہوئے شہر کی طرف چلے ٹانگیں سٹھتے ہوئے رات ہو گئی تو اس زمانے میں دستور کے مطابق جس گاؤں میں پہنچے تو پہلی گھر کے دروازے کو نوک کیا کہا کہ ساں میں مسافر ہوں اور رات گزارنا دستور یہ تھا کہ ہر گاؤں میں مسافر کھانے بنائے ہوتے تھے کوئی بھی مسافر آئے جو اس میں رہے لے کھانا پینا گاؤں والے پروائیڈ کر دیتے تھے تو اس نے کہا کہ ہاں آؤ مہمان کھانے میں کم انشار آتے ہیں مہمان کھانے میں لے گیا ہے اس کو کھانا مانا دیا تو رات کو یہ اپنی عبادات کر رہا ہے تو سڈنلی اس گاؤں سے کیخ و پکار کی آوازیں آنے لیں تو جب وہ آوازیں بڑھ گئیں تو اس نے سوچا کہ میں ان کا مہمان ہوں انہوں نے میسا نگی کیا تو دیکھوں تو انہیں کیا ہو گیا جو اس طرح سے کیخ و پکار ہو رہی ہے آہو بقا تھی تو اس نے دروازہ کھولا مہمان کھانے کا تو دیکھا لوگ آ جا رہے ہیں پوچھا بھائی کیا ہو گئے میں کہا یہ ہمارے قبیلہ ہے جس کا یہ گاؤں ہے اس کا سردار ہے اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کافی عرصے سے بیمار تھا تو وہ حالت نزا میں ہے تو یہ لوگ اس کی محبت میں رو رہے ہیں کیا نام ہے اس کا نام بتا دیا اس بچے کا تو اس نے فوراں توجہ کی وہ دعا میں آ گیا کہنے لگا یہ دیکھو تمہارے تقریبہ ہر گھر کے باہر یہ بوٹی ہوگی ہے اس طرح کی یہ نشانی ہے اس کی اس کے پتے ٹول دو اور اس کو مسل کے جو رس نکلے تو اس بچے کے مونے ٹپکا دو انشاءاللہ سیتھی آ پہ جائے گئے جا کے سردار سے کہا کہ اس طرح جو مسافر ہے اس نے یہ ایک حل بتایا تو بیٹا رکھتا دی ہو رہا تو اس کو آزمان لینے میں حرج کیا ہے جائی رہا ہے بیٹا ہاتھ سے تو نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھو تو ایک آدمی گئے اور بوٹی تو پتر توڑا ہے علاقہ مسلس کی اس کا رس اس کی مون میں ٹپکانہ شروع کر دیا بیٹی کی کون بار اس کا بہتری کے آثار پہ رجوے تو صبح تک کافی بہتر ہو گیا وہ رس اس کو دیتے رہے تو ٹھیک ہو گیا سردار نے اس سے کہا کہ تم میرے محسن ہو میرا کلوتا بیٹا تھی اب اس طرح نہ جاؤ بلکہ ایک ہفتہ تم میرے مہمان ساتھ آدم پہ رک گیا تو بیٹا بھی اس کا تندرست ہو گیا سردار کا پوری طرف اسے دوران ہوا یہ کہ خبر ملی کہ قریبی جو قبیلہ ہے ان کا دشمن قبیلہ اس نے حملہ حملہ کرنے آ رہا ہے سردار نے تیاری حکم دے گیا گاؤں کے باہر جو میدان تھا وہاں مقابلہ شروع ہو گیا یہ اپنے مہمان کھانے سے بیٹھا ہوا مہمان دیکھتا رہا تھی تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا کہ اس گاؤں کا یہ مہمان ہے وہ گاؤں کمزور پڑ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ مار کھا جائے گا اس نے پھر نظر دوڑائی اس نے ایک آدمی کو اشارے سے بلائیا سردار کو جا کے میرے حوالے سے ہی کہو کہ تم اس طرح سے یہ منور کر لو تو مفتح ہو جائے گی سردار کو بیٹے کے سلسلے میں کیونکہ تجربہ تھا تو اس نے پوراں اس کی بات مانی ہو وہ منور کر گئی اس میں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس منور کے جواب میں دشمن گھیرے میں آ گیا اور دعواؤں میں آیا یعنی فتح ہو بھی یہ لوگ واپس آئے اور آگے فتح کا جشن منایا اس جشن کے آخر پر سردار نے لوگوں سے کہا کہ بھائیو یہ تو مہمان ہمارے پاس آکے ٹھہرا ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں دکھائی دیتا یہ مرد عاقل ہے تو میں جنمنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوالفائی کرتا ہے اس بات کر کہ قبیلے کا سردار یہ ہو تو میں اس کے حق میں بخوشی سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں اور اس کو اپنی جگہ بٹھا رہا ہوں اسے تم اپنے سردار مانو تو یوں اس آدمی کو علم بھی مل گیا اور دنیا بھی مل گئی تو اس پر اسے اپنے مرشد کی بات قیاد آئی کہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کی تم انعام میں علم ہی مانگنا کچھ اور نہ لینا تو علم ملنے سے دونوں چیزیں عطا ہوگی تو ان صاحب نے بھی یہ سچا واقعہ ہے روایت یا گھڑا ہوا قصہ نہیں یہ سچا واقعہ ہے تقریبا کوئی اسی نبے سال فران مراد تو صحیح ہے کہ آپ کوئی بھی جیسی سورہ اخلاص کے عامل ہو گئے ہیں یہ ساتھ آپ اسی طرح کوئی ایسے قسماء مبارک جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں جو صاحب علم بتا دے گا آپ اگر وہ پڑھیں اور اس کا دور مکمل کر لیں تو یہ قوتیں بیدار ہو جاتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے اس کے اندر ایک بنیادی کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیت دنیاوی فوائد کی نہ ہو کہ میں اس سے دولت حاصل کر لیں گا یا میں اس سے لوگوں کو امپریس کروں گا اور لوگ مجھے سلام کرنے لگیں گے میری زفر میں وہ پھر عبادت عبادت نہیں رہی گی ریاکاری میں چلی جائے گی بات تو کچھ نہیں ملائی اس کو اگر بغیر کسی تمہ کے پاہا بغیر کسی لالچ کے پاہا تو پھر یہ طوال چیزیں ہاں سے لیا تھے یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو ملکہ کا تخت لے آئے تھے پلک جھفکتیں وہ یاہیو یا قیون کے آمے تھے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ پوچھا کہ اس میں آزم کیا تھا جو ان صاحب نے پڑھا اور وہ تخت پلک جھفکتے میں آ گیا تو وہ جواب تو نہیں دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لیکن یہ کہا کہ وہ جو اس میں آزم تم تلاش کرتے ہیں وہ ایک اور آپ نے اسمہ حسنہ میں سے ایک اور اسم مبارک فرما دیا کہ یہ پڑھ لو تو یہ اسم آزم اصل میں اس کے اندر جو آپ نے جملہ آدھا کیا کہ اسم آزم ہی ہے اس میں ایک لفظ ہی جو ہے وہ کوالیفائی کر دیتا بات اگر یہ اسم آزم ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ اسم آزم ہی ہیں یہ فرماتے کہ اسم آزم یہ ہے کیونکہ وہ اسم آزم نہیں ہے لیکن اس کے بہت کلوز ہے بہت قریب چلا جاتے ہیں اسمہ حسنہ میں سے تین چار اسمہ مبارک ایسے ہیں جو اسم آزم کے بہت قریب چلے جاتے ہیں اسم آزم تو نہیں ہیں وہ لیکن اس کے بہت قریب چلے جاتے ہیں جیسے یا حیو یا قیوم یا عہدو یہ بھی اسم آزم کے بہت قریب ہیں اگر سے آل موسٹ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ یا ذل جلال والا اکرام جو حضرت علی کرم اللہ حجم نے فرمایا تھا آپ نے جواب یہی دیا تھا یا ذل جلال والا اکرام اسم آزم ہی ہیں یہ پڑھو یہ اسم آزم یہ بہت قریب ہیں ایک اور اسم آزم کا بہت قریب ہے اسمائے حسنا میں سے وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ کام تو یہ اسم آزم ہی کا سکھ کرتے ہیں لیکن ان کے ایسپیکٹس یا ان کا ایری آف انفلینس اتنا وسی نہیں جتنے اسم آزم کا ہے جیسے یا ذل جلال والا اکرام کو اگر آپ مخصوص وقت پر مخصوص انداز میں پڑھیں تو انسان کو لوگوں کے درمیان عزت ملنے لگتے ہیں اور ظاہر ہے عزت جب ملے گی تو اس کے اور بہت سے کام ہونے لگتے ہیں لیمٹیڈ سفیر ہے جہاں یہ ایفیکٹیو ہوتا ہے وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ رکے ہوئے کام کو چلا لیتا ہے اگر اس کو پڑھا جائے ایک مخصوص تعداد میں مخصوص وقت پر تو انسان کی رکے ہوئے کام ہونے لگتے ہیں کوئی شخص آپ کو کسی بات سے انکار نہیں کرے یہ ہونے لگتے ہیں یا اہدو اگر وہ آپ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے جلالی ہے یہ یا ذل جلال والا اکرام بھی جلالی ہے وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ کنسٹرکشن میں جمالی ہے اثرات میں جلالی ہے یا اہدو بہت جلالی ہے اگر یہ سوٹ کر جائے تو کسی کام کے لیے جب پہا جائے گا وہ کام ہو جائے گا تعداد ہے اس کی اور وہ تعداد ویری کرتی ہے مینٹو مینٹ کہ آپ کی اپنی روح کی کیمسٹری کیا ہے اس کی کیفیات کیا ہے لطافت کی کس مقام پر پہلے سے موجود ہے تو اس کی تعداد اس سے اس سے کمنسٹریٹ کر جائے گی لطافت کی جس مقام پر آپ کی روح ہے اس سے کمنسٹریٹ کرے گی وہ تعداد کم یا زیادہ ہو جائے گی اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں باز کٹ میں نے مو زوری دکھا دی پڑھنا چاہتا ہوں پہلیا ایک دن تو آرام سے چل جاتا ہے اس کے اثرات وہ شاید اترنے میں چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں تو وہ ایک دن تو بڑے مزے کا گزار لیتا ہوں دوسرے دن ٹربلنس شروع ہوئی آتی ہے تیسے دن وارننگ مل جاتی ہے رات کو چھوڑتے ہو یا پھر چھوڑتے ہو یا پھر سولی نہیں وہ بغضہ فانسی دکھائی دیتی تو دکھا دیا جاتا ہے چڑھنا تو وہ پھر میں تین دن پڑھے چھوڑ دے رہا ہوں میرا مقصد نہیں ہوتا اس میں کوئی کہ میرا یہ کام ہو جائے میرا وہ کام ہو جائے وہ تو میں نے ایک دن بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کس ترنگ میں تھا کس نیک آدمی سے ملا تو وہ اس کی نیکی کے اثرات تھے اس دن میرے اوپر ورنہ ایسے کام مجھ سے سرزت ہوتے نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا تھا عبادت سفارے ہوا تو گٹنے اٹھنے جڑے جاتے ہیں اتنی دیر بیٹھ کے جا نماز پر تو اٹھنے سے پہلے دس بار ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ چھوڑتا ہے تو دو منٹ میں اٹھتا ہوں تو ایسی کیفیت ہوتی تو جب فارغ ہوا تو یہی میں سوچا تھا کہ اچھا اٹھتا ہوں تو گٹنوں کی درد ایک جگہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کے جگڑے جاتے ہوں تو درد ہو رہی تھی تو میں اچھا پہلے ٹاہے جانواز کوئی سیدھی کرتے ہیں پھر اٹھنے تو دو منٹ یہاں ریلیکس کرنا ہے رب تعالی ہی کو ڈسٹرپ کیا جائے تو میں نے کہا ادھر کو آنکھیں بند کر کے دھیان ادھر کو کیا جائے تو پتہ نہیں کیا دل میں آیا میں نے کہا دیکھ باری تعالی میں ترا بندہ ہوں اور تو کوئی نیک کام آج تک کیا نہیں نہ کرنے کا کوئی امکان ہے لیکن ایک بات ضرور ہے بڑے سچے دل سے تجھے اپنا رب ماند اور اپنے آپ کو تیرا بندہ ہے آج سے اسی لمحے سے میں اپنے معاملات کی فکر نہیں کرنے کہ میں نے تمام اپنے معاملات اپنے اولاد اپنی فیملی آج سے تیرے سپرٹ کر دی تو جانو تیرا کام ہے یقین یہ ہے کہ تیرے رحیم و کریم ہیں تو میرے تمام معاملات کو تُو میرے بہترین مفاد محل کر دیتا کئی سال پرانی بات وہ گھٹری میں باندھ کے اپنے تمام مسائل اللہ کی جھولی میں ڈال دیتا یل اب یہ تیرا کام ہے میرا نہیں ہے میں نہیں دیتا ہوں تو اگر کسی لمحے شیطان نے ستایا بھی دل میں ڈالا کہ فلان کام اتنا عرصہ ہو گیا نہیں اب فلان بگڑ رہا ہے کام فلان جگہ نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کا یہ کرم ہے پروردگار کا کہ فوراں ہی زبان سے لحول مکل جاتی ہے ایک چیز اللہ کے سپرٹ کر دی تو پلٹ کے کیا دیکھیں تو وہ مسائل باری کا شکار تھا وہ جو دماغ میں میرے کیڑا پل بلایا تھا تو انڈسٹریل یونٹس لگا بیٹھا وہ معلوم نہیں آپ نے کبھی لیمو کا رس نکلتے دیکھا وہ اس میں سکیزر میں ڈال کی لیمو کو دونوں طرف سے اس کو پریس کرتے تو اس کا آخری کترہ تک ارکر نکل جاتا تو کچھ میں اس سکیزر میں آیا ہوا تھا تو زبان ڈیڑھ گا باہر لٹک رہی تھی حالات کی تنگی کی وجہ سے تو ایک دن وہ شیطان نے ڈال دیا دل میں کی کیا فورا لحال تو پڑھ دی یہ کیا مجھے بہتا رہا ہے چاہتا لیکن پھر دوسرا ہو گیا وہ پتہ نہیں کیا کیفیت تھی رات کو دو ڈھائی وجہ بیٹھے ہوئے دل سے نکل گئی کہ ٹھیک ہے تمہیں فاکے مارنا چاہتا مار میرا کیا جائے گا تجھے دکھ ہوگا میرا کیونکہ تُو میرا رب ہے مار مجھے فاکے وہ دل سے نکل گئی مرحال تیسے دن سے حالات کی تین دن نہیں شیط گھت رہے تھے تیسے چو سے دن حالات کی بہتری شروع ہو گئی تین مہینے کے بعد مجھے یاد ہی نہیں تھا تھی میں ان حالات سے گزر کے آئے اللہ تعالیٰ برحمت کر دی تو وہ کسی مقصد سے نہیں پڑھتا تو مقصد ہے ہی نہیں میرے تو معاملات ہی اللہ کے ساتھ ہیں وہ ہے یا بدیو یا بدیو یا بدیو یا بدیو یا بدیو جس طرح کہنا چاہیں آپ کو ایک ہی بنے گی جب روانی میں پڑھیں گے تو وہ بنے گا اسی طرح یا بدیو یا بدیو یا بدیو لجائے بھی بلخیر یہ بھی بہت جلالی وزید ہے اور یہ بھی اس میں آزم کے بہت قریب چلایا ہے اپنی افیکیسی کی یہ جتنے میں کہہ رہا ہوں کہ قریب جا رہا ہے اس سے مراد میری یہ ہے افیکیسی اس کے جو اثرات اس کے انفلینسز جو ملتے ہیں وہ اس کو بہت قریب چلایا ہے لیکن یہ سب کہنے کے بعد میں یہ ارز کر دوں کہ ان کو پڑھئے گا نہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کی باڈی کیمسٹری کیا ہے آپ کا روح کا کنٹرولنگ ورڈ کیا ہے آپ کا اعداد کیا ہیں اور کون کون سے الفاظ آپ کو سوٹ کرتے ہیں کون سے الفاظ کمپیٹیبل ہیں کون سے نیوٹرل ہیں کون سے آپ کی حلاف چلے جائیں یہ آپ کو نہیں پتہ کرے گا اور پھر میرے عقیدے کے لحاظ سے تو یہ جرم ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرنے شروع کر دوں کہ میرا کوئی دنیاوی کام ہے تو اس نیت سے قتم نہ پڑھئے پہنائیں تو اس محبت سے پڑھئے کہ یہ میرے رب کا نام ہے تو اگر اس محبت سے پڑھا تو بہت کچھ حاصل ہی جائے بہت کچھ پا جائیں گے اگر آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھیں گے جو میں بہرحال نہیں ہوں نہیں آپ مجھ سے ہی پوچھنے چلے آئیں گے تو میں تو بھائی آپ لوگوں سے کہیں زیادہ انپڑھا اور امی مطلق نہیں مجھ سے نہ پوچھے گا میں آپ کو بجائے سیدھا راستہ دکھانے کے بھٹکا دوں گا تو کسی صاحب علم سے پوچھئے وہ آپ کو صحیح بتائیں اور ان کے بعد دعائیں مت کیجئے گا کہ وہ کہیں آپ کی عبادت مزدوری نہ بن جائے آپ کسی جگہ جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اینٹیں اٹھا کر اوپر کی منزل پر پہنچا نہیں ہے یہ میں پہنچا دیتا ہوں پہلے دن پچاس روپے معافضہ لیں سارا دن لگا کے آپ نے اینٹیں اوپر کی منزل پہ پہنچا دیں اس نے پچاس روپے دے دی آپ کو نہ آپ کو اس پر کوئی احسان ہے نہ اس کا آپ دونوں کا ایک دوسرے پہ احسان نہیں آپ نے کام کیا اس نے آپ کو پی کر دیا بات کر دیا اس نیت سے اگر کوئی عبادت کی رب تعالیٰ کی کہ میرا یہ مسئلہ حل وجہ ہے یا یہ دے دے گا اللہ مجھے یہ جواب نہیں تو آپ نے مزدوری تے کر لیے رب سے وہ فوراں دے گا وہ مزدوری نہیں رکھتا کسی فوراں دے دے گا لیکن ملا کیا تھا اور اگر اس کی محبت میں اس کو یاد کیا آپ نے تو مزدوری چھوڑ انعام ملے گا جو مزدوری سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور قربہ سلیدہ ملے گا تو پھر تو وہ دونوں دونوں ہاتھ سے لٹاتا ہے اس کو اس کی محبت میں اسے یاد کیجئے اور دیکھیں پھر کیا ہاتھ سے لٹتا ہے کسی صاحب علم سے گائیڈنس لے لینی چاہیے ایک عام لے مین جس کو سید صرف راشا صاحب کا نہیں پتا یا کسی بھی اور صاحب علم کا نہیں پتا وہ اٹریکٹ ہو جائے اور پڑ بیٹھے تو اس کے لئے کیا ہے دیکھیں صاحب اس موضوع پہ کہیں پہلے بھی کسی نشست میں ہم بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب علم کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے جس کے جو دو فیزز میں آتا ہے پہلا میتھڈ تو ہے اس کو میں لٹمس ٹیسٹ گردان ہوں گا کہ وہ امیڈیٹ اس کا ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی آپ صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو اس سے جب آپ ملتے ہیں آپ کو دو طرح کے احساس ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے ملنے کے بعد آپ کو قلبی سکون ملتا ایک عجیب سکون کیسی کیفیت ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس میں کشش محسوس ہوتی ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ دوبارہ اس سے ملا جائے یہ تو ہے لٹمس ٹیسٹ کیونکہ وہ رب کا فرمان ہے کہ میرے کلام سے دلوں کو سکون ملتا ہے تو وہ جو سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ اصل میں اس کلامِ الہی کا اجاز ہے جس کی وہ گردان کرتا ہے جو جاپ رہا ہے دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ صاحبِ علم کبھی نصیت نہیں کرتا کسی کے کسی بات کی وہ صرف گفتگو کرتا ہے روز مرہ کی اور حیران کن طریقے پہ بغیر اس کے نصیت کیے بغیر اس کی کوئی ڈنڈا ونڈا برسائے انسان نیکی کی طرف رابع ہو جاتا ہے وہ آپ سے کبھی نہیں کہے گا کہ بیٹا نماز پر ہو جا کہ آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا میرے ساتھ آکے نماز پھوڑ وہ خاموشی سے اٹھے گا جا کے نماز پڑھ لے گا جس نے پڑھ نہیں ہے وہ میرے ساتھ آکے پڑھ لے گا شور نہیں اُدھم نہیں مچائے گا لوگوں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تم بھی اٹھے گا لیکن حیران کن طریقے پر اس کے پاس اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نمازی ہو جائیں گی پابند نمازی ہو جائیں گی اسی طرح وہ کبھی آپ سے نہیں کہے گا شراب مت پیو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کرنے کی طرح چلے گا یہ دوسرا اس کا ٹیسٹ تو اگر کہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہونے لگتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب علم ہے بندہ چاہے منہ سے کہے ہے یا نہ کہے ہے وہ صاحب علم تو اس کی بتائیوی چیز وہ دعویٰ تو نہیں کرے گا کبھی اور پھر میں نے ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ ولایت دو جھوٹوں کے درمیان پائی جاتی ہے ایک جھوٹ تو یہ کہ جو کچھ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں بہت کچھ نہیں وہ جھوٹ بول رہا دوسرا جھوٹ یہ کہ جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں وہ بھی جھوٹ بول رہا تو یہ دو جھوٹ ہیں جن کے درمیان ولایت پائی جاتی ہے تو جو شخص دعویٰ کر رہا ہو سمجھ لیجئے کہ یہ کھوکلا ہے اس میں پاس علم نہیں اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ آپ اگر کسی نیچی چھت والے چھوٹے کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنا قد بہت لمبا لگے گا اور پہاں آپ کو بڑے لمبا اور بڑے بڑے محسوس کریں گے گرچہ آپ کا قد وہی پانچ فٹ دس انٹ پانچ فٹ گیار انٹ جو ایوریج ہے وہ ہوگا لیکن آپ کی اپنی نظروں میں بڑے لمبا اور چھوڑا محسوس کرنے لگیں گے آپ اسی اپنے قد کارٹ اور جسامت کے ساتھ کسی کرکٹ گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ کے سینٹر میں جا کے کھڑے ہو جائیں آپ پہ اس گر نظر دوڑائیں گے آپ اپنے آپ کو اپنے اصل قد سے بھی چھوٹے نظر آنے لگیں کیونکہ آپ کی نگاہ وسط اس میں پیدا ہو گئی ہے دور تک جا رہی ہے آپ کی نگاہ گراؤنڈ بڑی ہے بہت آپ کی نگاہ دور تک جا رہی ہے اس دور تک نگاہ جانے کی ریلیشنشپ میں آپ کو اپنا قد چھوٹا نظر آنے لگا ہے اور یہی آپ کسی سہرہ کے درمیان میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کے بالکل ایک نکتے کی طرح محسوس کرنے لگیں گے بہت ہی چھوٹے محسوس ہوں گے آپ کیونکہ نگاہ کی وسط بہت ہو گئی کیونکہ جو آئی سائٹ ہے ہیومن آئی سائٹ وہ اگر زمین پر آپ کھڑے ہیں تو اس کو ہرائیزن لائن ساڑھے سات میل دور دکھائی دیتی ہے یہاں اف زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ ہرائیزن لائن کا علاقہ نہیں ہے اب اس پر خطے کیا کہتے ہیں اس کا اردو میں نام میرے ذہن میں نہیں ہے یہ شکت تو ہرائیزن لائن ساڑھے سات میل دور دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ ساڑھے سات میل دور تک دیکھ رہی ہے وہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور یہی اگر آپ سمندر میں ہوں تو سترہ میل دور اف دکھائی دیتا ہے ہرائیزن لائن سترہ میل دور دکھائی دیتی ہے اور اگر آپ ہوای جہاز پر ہوں پرواز کر رہے ہوں تو ساڑھے اٹھائیس میل دور ہورائیزن لائن دکھائی دیتی ہے اب ہورائیزن لائن تو موو نہیں کر رہی ہے بہائی نہیں کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے ہورائیزن لائن تو یوں وجود میں آتی ہے کہ جہاں آپ کی آنکھ کی دیکھنے کی لیمٹ ختم ہوتی ہے وہاں آپ کا ہورائیزن بن رہا ہوتا ہے تو آپ کی نگاہ کی وسط ہے جس نے اس ہورائیزن لائن کو مختلف حاصلوں پر بنا دیا تو اسی طرح جتنا کسی شخص کو علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اس کی نگاہ میں اتنی وسط پیدا ہوتی چلی جاتا ہے اور جتنی زیادہ وسط پیدا ہوگی نگاہ میں جس کو ہم میٹل ہورائیزن کہتے ہیں اتنا ہی اس کو ادراک ہوگا کہ علم کی وسط کیا ہے اور جتنی علم کی وسط کا ادراک ہوگا اپنی ذات اتنی چھوٹی دکھائی دے گی اسی لیے جو جتنا بڑا صاحب علم ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی چھوٹا محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا کہتا ہے اور جتنی شیلو ہے اس کی نگاہ کی وسط اتنا وہ اپنے آپ کو بڑا دیکھتا ہے جیسے ایک چھوٹے کمرے میں کھڑے ہوئے آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں تو یوں وہ دعوے کرتا ہے تو جب کسی شخص کو آپ دعوے کرتے سنیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ شیلو ہے اور جتنا کسی کو آپ down to earth پائیں سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس علم ہے ہا وہ دنیاوی ہیں یا روحانی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے تو ایسے آدمی سے مشورہ کر لیجئے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ پڑھئی ہے یہ نہ پڑھئی ہے وہ صحیح پڑھا جائے گا آپ سے اور اس کی علاوہ سر یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اس میں آزم ایک ہے جو کہ بتایا نہیں جاتا اور باقی جہانا وہ دوسرے ہیں جو کہ اس کے شاید ایفیکیسی میں کلوز ہیں کچھ ان میں سے اور ان کو ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص ٹائم پر پڑھا جائے تو اس کا ایک خاص اثر ہے جو اریجنل اسم آزم ہے وہ اس کے لیے بھی کچھ ایسی ہی شرائط ہوتی ہیں یا وہ اپن ہوتا ہے دیکھئے اس کا ادراک رب تعالیٰ بطور انعام کے عطا کرتا ہے جب علم کے ایک محسوس مقام پر انسان پہنچتا ہے اللہ کی رحمت کے صدقے اور پروردگار اس پر انعائیات کرتا چلا جاتا ہے اسے علم مطا کرتا چاہتا ہے تو ایک سٹیج پر جا کر اس پر وہ راز کھل جاتا ہے کہ اس میں آزم یہ ہے لیکن جب وہ راز کھلتا ہے تو ذرس میں اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے وہ فقید کہ اس کو استعمال نہیں کر پاتا ہوتا اسے شرم آنے لگتی ہایا آنے لگتی کہ جو رب اتنا محرمان ہے کہ میری ضروریات کو میرے بغیر کہے مجھ سے زیادہ میری ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے تو میں یہ اس میں آزم استعمال کروں میں اسے کامیں کی تو ایسے مقام پر گیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتا لیکن اس کے علم میں آ جاتا ہے کسی بھی صاحب علم کے لیے سب سے زیادہ تمانیت کا باعث جو بات ہے وہ ہے اس پر علم کے راز کھلتے چلے جائے تو اس لیے وہ بہت اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے علم میں آ گیا استعمال نہیں کرتا تو جب اسے استعمال ہی نہیں کرنا اس کی گردان کیوں کرے گا اس کو پڑھے گا اس کو روٹین میں پڑھتا جیسے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں میں ایک آت سورت کا نام بتا دیتا ہوں جس میں ہے سورہ فاتر ہے جیسے اس کے اندر اس میں آزم ہے وہ سورہ فاتر کو پڑھتا چلا جاتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ میں اس میں آزم پڑھ کے چلا گیا آگے اس کے لیے وہ جیسے دوسرے تمام الفاظ قرآن پاک کے مقدس ہیں اور اسی طرح اس میں آزم بھی one of those many sacred words پڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اٹکتا ہی نہیں ہے تو جب انسان علم کے حصول کی طرح بڑھتا ہے تو اس کو بڑی بیچینی ہوتی اس میں آزم اس میں آزم اس میں آزم جب وہ علم جمع ہوتے ہوتے انسان علم کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس میں آزم اس کے علم میں آتا ہے تو استعمال کرنے کے لیول سے کہیں اوپر جا چکا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں میرا رب تو اتنا مہربان ہے کہ میری ضروریات بغیر مانگے مجھے عطا کرتا ہوں میرا دھیان بھی نہیں ہوتا میری تمام ضروریات کو اپنی نظر میں رکھے ہوتا اور وقت پر ایسے انداز میں دیتا ہے کہ پتہ ہی چلتا کہاں سے جایا تو ایسے رب کے ساتھ میں اس میں آزم کا استعمال کریں تو اس سے کہیں بلند ہو جاتا تو اس لیے وہ پھر اس کی تصویہ نہیں پڑھنے بیٹھتا ہے میں نے کسی نشست میں ذکر کیا تھا پھر جو پہلی بار اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا تو ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں بھی عبادات اسی تھی چالیس بیالیس وظیفے صبح چالیس بیالیس وظیفے رات کو پڑھتا تھا سب تھا وہ انہوں چھڑوا دیے سارے بند کرو یہ کیا کرتے تھے تو بڑا دکھوا کمال ہے میں تو بچپن سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں اور آج پڑھتے ہوئے جب اتنے سال گزر گئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب بیکار ہے چھوڑو غلط پڑھتے ہو اور وہ میں وظائف بھی کیسے کیسے تھے حضرت اللہ و نعم الوکیل نعم المغلہ و نعم اس قبیلے کے بہت سے وظائف تھے کوئی چالیس بیالیس بنتے تھے جو ہوا کرتا تھا دنیا میں کسی نے شاد نہیں پڑھا ہوگا ان اللہ و نعم الہ راجعوں کو بطار وظیفہ میں نے وہ بھی پڑھ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ سب غلط پڑھتا کہیں نہیں پہنچ ہوگئے چھوڑو ان کو تو باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھا تھا تو سوچتا چلا جا رہا ہے کیسا انسان ہے اس میں تو سارے کے سارے وہ تھے جو قرآن میں ذکر رہے جائیں تو میں تو وہ وظیفہ پڑھتا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب بیکار ہے چھوڑ دیا انہوں نے پانچ حروف پہ مشتمل اور دو الفاظ پہ مشتمل جو بھی کہلیں آپ دو الفاظ یا پانچ حروف اس پر مشتمل ایک چیز پڑھنے کو بتائی جو پڑھنے کی تعداد جو تھی بمشکل وہ پانچ یا سات مرتبہ بنتی ہے اگر میں سلولی وہ کام کروں تو سات مرتبہ ہو جائے گا اگر تیزی سے کروں جو میری نارمل سپیڈ ہے تو پانچ مرتبہ پڑھا جاتا تھا اس سے زیادہ پڑھائیں جا سکتا تھا کہا کہ یہ کیا تھا یہ پڑھو دن میں پانچ بار پڑھنا تھا وہ جب بھی میں وضع کروں اس وقت پڑھنا تھا وہ اب وہ چاہے پانچ بار پڑھ لوں دو بار پڑھ لوں جتنی بار بھی سختی سے ممانت کر دی کہ دعا نہیں مانگنی اس کے بعد اب ہم مغرب کی تعلیم لیے ہوئے تو دماغ ہمارے کچھ کے کچھ ہوتے ہیں اور وہ جوانی جوانی کا زمانہ تھا وہ ایسی ہے تو تیسے دن دل میں آیا کہ دعا مانگ کے تو دیکھا جا ہوتا کیا ہے تو اس منان سے دعا مانگ گیا تین دن پڑھ کے رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں کلیر نہیں معلوم تھا کہ یہ جنت ہے جس میں میں پھر رہا ہوں مختلف چیزیں دیکھیں بہت مزہ آیا دیکھ کے بہت خوشی ہوئی صبح اٹھا تو بڑی بیچینی تھی کہ جا کے میں بڑے شاہ صاحب کو بتاؤں کہ صاحب رات میں نے یہ کی دیکھا تو آفیس سے چھٹی کر کے ان کی پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ حضور میں نے رات یہ خواب دیکھا تو ان کے چہرے پر بڑی حیرت تھی کہ اچھا دوبارہ بتانا کیا دیکھا تو پھر بعد میں احساس ہوا کہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کسی سے سنی سنائی بات انہیں بتا دیا تو میں نے بتا دیا تو پھر دو منٹ چپ رہے کے بولے پھر بتانا کیا کہ دیکھا تھا وہ ویریفائی کر رہے تھے کہ میں نے سنائی بات کیا واقعی دیکھا تو جب وہ نے کنفرم ہو گیا کہ میں نے واقعی دیکھا تو وہ چلے گئے حالتِ کشت میں تھوڑی دیر میں سر اٹھایا میں نے کہا تم نے دعا مانگی تھی بہر ہے جھوٹ تو نہیں بولتا میں نے کہا جی مانگی تھی تو وہ بگڑ گیا کہ نگل جاؤ یہاں سے اب کیا لینے آئے ہوئی یہاں سے تمہیں کہا تھا نہیں دعا مانگنی اب تم نے سب کچھ کھو دیا جاؤ بھاگو وہ نکال دیا گیا وہاں سے بڑی باعزت طریقے تھے سب دھکے نہیں دیئے باقی سب کچھ انہوں نے کر دیا خیر وہ پھر دوبارہ ان کی خدمت میں کچھ عرصے کے بعد حاضر ہو گیا معاف کر دیا انہوں نے تو وہ معافی بھی اس طرح سے ملی کہ چکی پیسنے پہ لگا دیا انہوں نے دو لمبی لمبی صورتیں بتائیں کہ عشاء کے بعد تم نے پہنی ہے اور ناغہ نہیں ہونے دی میرا خیال ہے دھائی سال یا تین سال میں عشاء کے بعد بیٹھ کے وہ پڑھتا تھا پھر کہیں جا کے معافی بھی تو معافی ملنے کا یوں پتہ لگیا آکے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ایسا کرو تم فلا دن اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ آنا ہوں ٹائم کا خیال کرتے وہاں پہنچ گیا میں ذرا وقت سے پہلے تو میں گھڑی آج سے اتار کے لوگوں سامنے رکھیں وہ اس باتیں کرنے لگے لیکن نظر گھڑی پہ تھی تو جب وہ ٹائم ہوا کہ انہوں نے کہا یہ پڑھا کرو تو اس سے بھی مختصر تھا بہرہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے انعایات فرمائی وقت گزر گیا تو ایک دن کہیں آخری دنوں میں جب خلافت دے دی تھی شاہ صاحب تو وہ خود ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو پہلا بتایا تھا جس کو میں نے ضائع کیا تھا وہ دراصل اس میں آزم تھا تو وہ ذرا اچھے موڈ میں تھے تو میں نے جسازت کر لی جو کچھ آپ نے علم عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے اگر دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اس میں آزم تھا سر ہلایا کہ ہاں اس میں آزم تھا تو نہ آگے ہمت ہوئی میری پوچھنے کی نہ میں نے پوچھا نہ پڑھنے کو جی چاہاں وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا کہتا ہے کبھی آج تک دل میں نہیں آیا کہ اسے پڑھ کے میں تو اس میں آزم کے معاملات تو ایسے ہیں تو شروع میں ہی وہ پہا تھا میں تین دن پر آباس